السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درسم علیہ محمد عبداللہ ترخواستی رحمت اللہ تعالی حج کے لئے گئے ان کا ارادہ تھا کہ اب واپس پاکستان نہیں آوں گا مدینہ منورہ میں ہی قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے آپ پاکستان جائیں وہاں پہنچ کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گمبد خزرہ میں خوش ہوں جھٹے رہو اس کام کو خوب کرو تمہارے لئے دعا کرتا ہوں مولانا درخواستی رحمت اللہ تعالی حج سے فارغ ہوئے سیدھے ملتان پہنچے سید عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے شاہ صاحب کو خواب سنایا خواب سنتے ہی شاہ صاحب تڑپ اٹھے اور چار پائی سے نیچے گر کر بہوش ہو گئے کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار پوچھنے لگے درخواستی صاحب میرے آقا نے میرا نام بھی لیا تھا مولانا درخواستی نے ان کے پوچھنے پر بتایا ہاں آپ کا نام لیا تھا بس پھر کیا تھا اب تو ان پر وجد تاری ہو گیا حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ وفات کے بعد مجھے خواب میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی زیارت ہوئی میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب فرمائیے قبر کا معاملہ کیسے رہا شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا بھائی منزل بہت مشکل ہے بس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے معافی مل گئی اگر میری قبر پر کان لگا کر سننے کی طاقت تم میں آتا ہو تو سن لینا میری قبر کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا کہ مرزا قادیانی اور اس کے مارنے والے سب کافر ہیں اور کافر رہیں گے اللہ اکبر اللہ دوستو اسی طرح ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے گھر میں رقم دفن کی تھی مگر اب وہ جگہ یاد نہیں آتی جہاں وہ رقم دفن کی تھی اگر میں سارے گھر کو کھو دوں تو اس میں مشقت ہے لہٰذا کوئی تدبیر بتائیے کہ وہ جگہ یاد آ جائے امام صاحب نے اول تو انکار کیا کہ بھائی یہ کوئی شریف مسئلہ نہیں ہے جس کا میں جواب دوں لیکن جب اس کا اسرار بڑا تو فرمایا کہ آج رات نیت کر لو کہ جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے اس وقت تک نفلے ہی پڑتا رہوں گا چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے امام صاحب نے فرمایا وہ جگہ تمہیں خود بخود ہی آ جائے گی چنانچہ اس نے اسی نیت سے نماز شروع کی دوسری ہی رکعت میں وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے نماز مکمل کر کے رقم نکال دی صبح صبح سویرے امام صاحب کو اس نے واقعہ سنایا تو امام صاحب نے فرمایا یہ شیطان نے بلایا تھا اور پھر اس کو کم گوارا تھا کہ تم رات پھر نماز ہی پڑھتے رہو اس لیے اس نے فوراً یاد دلا دیا مگر تم کو چاہیے تھا کہ یاد آنے کے بعد بھی بطور شکرانہ شیطان کو زلیل کرنے کے لیے تمام رات نماز پڑھتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھی فراست امام صاحب کی دوستو اسی طرح مریم راول پنڈی کی رہشی تھی خوبصورت اور خوب روح پڑی لیکھی اور باشعور یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کر دی تھی مریم کے شادی آٹھ نو سال پہلے ہوئی شادی کے پہلے چھے مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا ساتھ سسر نندے بھوجیں سب نے مبارک بات دی اور لڑکا ہوگا لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریبا سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر گئے ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی یہ سن کر مریم کی ساس کا مو بن گیا جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے مریم دو دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی ہے خیر اگلے ہی سال مریم دوبارہ حاملہ ہو گئی اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بڑی ان کے رویے دیکھتی رہی مریم نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ورنہ سسرال والے اپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلوا لیتے دو سال مزید گزرے مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی لیکن اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میں کے بیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں مریم کے آن تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی بچی کی پدیش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا ڈیڑ ماں کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال نکال کر تانے دیتی کبھی مریم کی برات کے کھانے کو خراب کہا جاتا کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے مریم صابر شاکر بچی تھی چپ چاب سب کچھ سنتی مزید محنت اور خدمت کر کے ساز سوسر کا دل جیتنا چاہتی تھی سارے گھر کا کھانا پکانا کھانا پیش کرنا برطن اٹھانا برطن دھونا کپڑے دھونا صفائیاں کرنا غض یہ کہ گھر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا سیڑھی پر چڑھ کر پنکیں صاف کیے اپنا گھر ہے صاف ہوگا گھر والے بھی سب خوش ہوں گے یہی سوچ سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی روزانہ ساس کے سوسر ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سوسر کے پیر دبانا مریم کے ذمہ داری تھی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ با دستور جاری تھا مریم کی بڑی پہلی بیٹی پانچ سال دوسری تین سال اور تیسری ڈیڑھ سال کی ہوگی تھی مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی لیکن اس گھر میں اب ان کی کوئی وقت نہیں تھی مریم چوتھی بات حاملہ ہوئی اس بار ہر نسخے ہر وظیفے کو عزمایا گیا ترہ ترہ کے تعویز لا کر باندے گئے مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی کسی نے کہا صبح و فجر کے بعد فلان صورت پڑو تو اولاد نرینہ ہو کسی نے کہا فلان فلان آیات لکھ کر ناف پر باندو الغرز ہر اسلامی اور غیر اسلامی ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا جون جون ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے در مریم کے دل میں بیٹھ گیا وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہوگی تو کیا ہوگا حسب سابق ڈیلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی لیبر روم جاتے ہوئے بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننہ سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی اس کا دل رک گیا ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ چالیس سیکنڈ میں ہی مر چھوکی تھی وہ چالیس سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے چالیس سال ہوں ان چالیس سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے میری تین بچیوں نے کیا گناہ کیا اور یہ جو ابھی چالیس سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتیوں پر رکھی گئی اس کا کیا گناہ ہے ان چالیس سیکنڈ میں مریم نے آنے والے چالیس سالوں کے لیے سوچا بن ماں کی چار بچیاں کون سنبھالے گا اور یہ بچی جس کی عمر ابھی چالیس سیکن ہے یہ بھی اگلے چالیس سال اسی ظلم کی چکی میں پیسے گی ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بڑی ماں کے حوالے کر دی سب کہتے تھے مریم کو دل کا دوڑا پڑا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں مرڈر تھا ایک کولڈ مرڈر تھا استغفراللہ مشرہ بہت ظالم ہو چکا ہے بیٹی اور بیٹا یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہاتھ میں دوستو اسی طرح ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنی کل جہداد اپنے جوان بیٹے کے نام کر دی ہزاروں کی جہداد پا کر پہلے پہل تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے مگر برس یہ چھے مہینے میں جوش تھنڈا ہو کر حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چار پائی ڈیوڑی میں بچھا لیں تو بہتر ہوگا کہ ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے بیمار باپ کو سبر و شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا اس نے کہا مجھے تو عذر نہیں مگر ایک کمبل اڑنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا دادا کے لیے گائیں کا اڑنے والا کمبل اٹھا لاؤ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لائا اور دادا سے کہا لو دادا اس میں سے آدھا تم پھار لو اور آدھا مجھے دے دو دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا رکے گی باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بڑے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چار پائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا نوجوان باپ لڑکے کی یہ بولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی آقبت بھی سمر گئی دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خوف کیا کرو اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیاز سے ہیں اور کسی حال میں ان کی نافرمانی نہ کرو اللہ اکبر دوستو یہ تو سنبل گیا اس کو تو بیٹے نے نصیت کر دی کہ اگر آپ آج اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہو گائیں کا کنبل دے رہے ہو تو کل میں بھی تمہیں کنبل دوں گا لیکن یہ نصیت کسی کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے دوستو اسی طرح ناقابل فراموش واقعات تو بہت آئے ہوں گے زنگی میں اور آپ نے بھی بہت سنے ہوں گے کبھی کسی اپنی کی موت نے جیتے جی مار دیا کبھی کسی پرائے کے غم نے خوب رولایا مگر کیا 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 جائے کہ زنگی اور موت خوشی اور غم کامیابی اور ناکامی تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں مگر میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ پر سوچ اور آگائی کے نئے درو دیوار کھول دیئے ایک وقت تھا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ کا قرب سجدے میں ہی کیوں ملتا ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ اللہ کو تو جب دل سے یاد کرو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے عبادت کرتے اللہ کو تو جب بھی سچے دل سے پکارو وہ قریب ہی ہوتا ہے یہ اب سے تقریباً آٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے زنگی معمول کے مطابق تھی دوپیر کے تھوڑا آرام کرنے لیٹی تھی اور میرا بیٹا سلمان سہن میں کھیل رہا تھا اچانک ہی زور سے چلایا امی امی میں گھبرا کے بہر بھاگی کیا ہوا سلمان کیا ہوا بیٹے وہ بڑی مشکل سے بولا امی میں پانچ کے سکے کو اچھال رہا تھا وہ میرے موں میں چلا گیا اور اب حلق میں بھنس گیا ہے اس کے پاپا بھی فوراں بھاگ کر آئے اور اپنی سی ہر ممکن کوشش کر ڈالی سکہ بہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی سلمان رونے لگا امی میرا دم گھٹ رہا ہے امی مجھے بچا لو اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں بیتے آنسو میرے سینے میں خنجر بن کے چھبنے لگے ہم دونوں میاں بیوی اسے لے کر بھاگے اور قریبی ہسپتال پہنچے وہ ایک بڑا مشہور پرائیویٹ ہسپتال تھا وہ بچے کو امرجنسی میں لے گئے اپنی سی بھرپور کوشش کی سکہ نکالنے کی مگر کامیاب نہ ہو سکے آخر کار جلدی جلدی اس کے گلے کے اکثرے کیا گیا اکثرے کے بعد سلمان کو مجھے لا کر دے دیا میں اسے گود میں لیے بیٹھی تھی ڈاکٹر آیا اور جواب دے دیا یہ سکہ اس بچے کے گلے میں بہت خطرناک پوزیشن میں ہے کسی بھی وقت سکہ پلٹنے کی وجہ سے بچے کا دم گھٹ سکتا ہے فوری اپریشن کرنا ہوگا میرے شوہر ڈاکٹر سے بات کرنے لگے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتایا اور میں اتنی دیر سلمان کو گود میں لیے بیٹھی رہی دل تھا کہ لگتا تھا صدمے سے منجمد ہو گیا ہے میرا بچہ میرا سلمان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو پھرے بڑی یاسو حسرت سے مجھے دیکھ رہا تھا امی کیا میں مر جاؤں گا بڑی یاسگی سے بولا اور میں تڑپ کر رہ گئی نہیں نہیں میرے لال اللہ تمہیں زندگی دے سلامت رکھے میں اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ ابھی اس وقت تو یہ زندہ سلامت میرے ہاتھوں میں تھا میں اس کے زندگی کے رمک کو محسوس کر رہی تھی لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ میرا ایک اکھلوتا فرزند میری آنکھوں کی تھندگ میں کیسے جی پاؤں گی اس کے بغیر میں دھڑے مار مار کے رونا چاہتی تھی چیخنا چلانا چاہتی تھی فریاد کرنا چاہتی تھی مگر یہ سب کچھ میرے مزاد کا شیوہ نہ تھا نہ ہی میرے دین میں ایسا کچھ کرنے کی اجازت تھی میں اپنے سلمان کو گود میں لیے بے حصو حرکت بیٹھی تھی مبادہ ذرہ سی بھی ہیلی تو وہ سکھا اس کی جان لے لے گا مگر میرے اندر کی ماں بے قراری کی کس انتہا پر تھی جس کا روان روان سراب پہ التجا بنا ہوا تھا اس ماں کی ایک ایک سانس فریاد کر رہی تھی اللہ جیسا میں نہیں جانتی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں میرے اللہ میں تجھے جانتی ہوں میرا سوال صرف تجھ سے ہے مجھے تو دعا بھی مانگنی نہیں آ رہی تھی میں اس وقت کیا مانگتی مجھے لگ رہا تھا وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے اور میں نے اس وقت کی دور کو تھامنا ہے ہر صورت میں مگر کیسے میرے اللہ ایک بے بس ماں کی فریاد سن لے میرے اللہ میرا سلمان میرا سلمان میں تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں میرے بے حص و حرکت وجود کی نگاہیں سامنے درخت پر جمعی تھی مگر میری روک کوئی علشم واللہ کے چکر کاٹ رہی تھی دیواناوار تواف کر رہی تھی بے صد ہو کے پکار رہی تھی میرے اللہ میرا سلمان میرے اللہ میرا سلمان اس جس میں ناتوان کا ایک ایک انکڑپ رہا تھا اللہ سے اپنے لختے جگر کی زندگی مانگ لینے کے لیے میں چل رہا تھا میرے اللہ اگر تو مجسم وجود ہوتا تو میں تیرے قدموں میں سر رکھ دیتی اور بس وہ ایک لمحہ تھا اگاہی کا میں ساکت بیٹھی تھی مگر میری روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا میرا سر میرے مولا کے قدموں میں ہے میرا وجود انتہائی بے بسی اطاعت محبت بے کسی آجزی اور انتہائی لاچاری کے عالم میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا میرا روم میرا روم کس نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکا ہوا تھا بس سارے جہان سے رشتے توڑ کے سب سے امیدیں توڑ کے میں صرف تیرے درد پر بیٹھی ہوں میرے اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لٹانا مجھے میرے بیٹی کی زنگی بخش دے بخش دے میرے مولا اور پھر کسی نے کہا کہ بچے کو جنا ہسپتال لے جاؤ ہم اسے لے کر وہاں جا رہے تھے راستے میں وہ بار بار الٹیاں کرنے لگا امی میرا دم گھٹ رہا ہے اور میری روح تو وہی اٹھکی تھی جو موت اور زنگی کا مالک ہے وہی زنگی دے گا اسی کے آتھ میں سب کچھ ہے اور پھر کچھ ڈاکٹر سلمان کو میرے ہاتھوں سے لے کر اپریشن تھائٹر کی طرف لے گئے اور مشکل سے دس منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا سکھا لا کے رکھ دیا اور سلمان آنسوں بھری آنکھوں سے انستا ہوا میری گود میں آ گیا میرے اللہ نے کرم کر دیا تھا میرے سلمان کو زنگی بخش دی تھی ہاں مگر مجھے سجدے کی حقیقے سمجھ آ گئی تھی سجدہ تو نام ہے سپردگی کا میری ذات میری انا میری عزت میری آکڑ میرا نفع میرا نقصان سب کچھ رب کے قدموں میں قربان دل کا انتہائی محبت اور آجزی کے ساتھ عالم خود سپردگی میں چلے جانا یہ ہے سجدے کی اصل روح صرف زہرن ہی اشرف العزا کو جھکانا مقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل اور روح کی سپردگی کا نام سجدہ ہے محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا اس لئے علامہ قبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ اسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سویندوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لکھی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو دوستو اس کو بھی لازمی سب سے کر لیلنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دابانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خوائی